ہلو 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 فرنس ویلکم ٹو نیو چینل ایبل انفو میں ہوں آپ کا دوست ایبل گائی ہم نے یہ یوٹیوب چینل اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ایسی انفرمیشن لاکر دے سکے آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی نہ ہی کسی نیوز پیپر سے نہ ہی کسی نیوز چینل سے اور نہ ہی کسی میکزین سے یہ انفرمیشن کیسے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے جیسے کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں کسی دیش کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں یا ہمارے دیش کے بارے میں یہ انفرمیشن ہم آپ کو اس لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا جنرل نولیج بڑھا سکے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے آج شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے اس سب چیز سے اور یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے تو ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے کرونا وارئیرز کے لیے ہمارے کرونا وارئیرز جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے نرس ہیں ہمارے پیرا ملٹری ہیں ہمارے ملٹری ہمارے پولیس والے ہمارے بینکرز وہ سارے لوگ جو کرونا کے پینڈمک کے دوران ہماری سیوہ میں لگے رہے ہماری مدد کرتے رہے اور اکر یہ نہیں ہوتے تو ہمارا بھی حال چاہت اٹلی امریکہ یا چائنا جیسا ہوتا تو انہیں سلیٹ کرتے ہوئے لیٹس سٹارٹ آ فرس ویڈیو اور ہمارے 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 دیش سٹارٹ دوستو جب ہم کونٹینٹ ڈھونڈ رہے تھے اس ویڈیو کے لئے تو ہم نے سوچا کہ کس چیز پر ہمیں یہ ویڈیو بنائے کیا کرے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں اس بات کا خیال آیا کہ ہمارا دیش اتنا بڑا ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس میں سب کچھ ہمارا دیش اتنا سندر ہے اس میں اتنی ساری بھرشہ ہے اتنا بڑیا کلچر ہے اتنے سارے ارکیٹیکچر ہے اتنی ساری چیزیں ہیں جو دنیا کو پتا بھی نہیں ہوگی شاید ہمیں بھی پتا نہیں ہوگی اور جب بہار سے کوئی لوگ آتا ہے اسے دیکھتا ہے وہ چوک جاتے ہیں اور آپ کو بھی میں چوکانے والا ہوں آٹھ ایسے امیسنگ فیکس لائے ہوں میں آپ کے لئے شاید ہی آپ کو پتا ہوگے چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایت جی ہاں یہ ہمارے انڈین پوشٹل سروس کے بارے میں ہے کیا آپ جانتے ہیں ہمارا پوشٹل سروس جو موڈن پوشٹل سروس ہے وہ ایک سو پچاس سالوں سے بھی پرانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش میں 1,55,618 پوشٹ آفیس ہے جو ہمارے دیش کو دنیا کا سب سے بڑا پوشٹل نیٹوک بناتا ہے اور تو اور دنیا میں جو سب سے اوچھی جگہ پہ پوشٹ آفیس ہے وہ بھی ہمارے ہی دیش میں ہے جی ہاں ہکیم نام کا ایک گاؤں ہے جو ہمارچل پردیش میں ہے اور وہ پوشٹ آفیس 15,500 فٹ کی اچائی پر ہے اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو اور چیز کھیلنا کوئی بچوں کا گیم تھوڑی ہے لیکن ہمارے دیش میں ایک بہت بڑے چیز کے کھیلاری ہے جن کا نام ہے جو دو ہزار سے دو ہزار دو تک دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ تک ورلڈ چیمپئن تھے اب یہ ٹائٹل کسی اور کے پاس ہے لیکن آپ کو پتا ہے چیز کا انویشن کا ہوا تھا جی ہاں انڈیا میں پہلے اس کھیل کو کہا جاتا تھا چطورنگا اور جب پرشنز سکس سینچوری میں انڈیا ہے وہ اس کھیل کو لے گئے اسے تھوڑا بہت موڈیفائی کر کے انہوں نے اسے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا اور اس کو کہا گیا چیز کیا آپ کو یہ فیکٹ پتا تھا فیکٹ نمبر سک جی ہاں یہ فیکٹ مومبائی کا ہے میری مومبائی کا آمچی مومبائی میں مومبائی کر ہوں لیکن اگر آپ مومبائی سے ہو اور یا پھر آپ مومبائی آئے ہو تو آپ نے بینڈرا ورلی سیلنگ تو دیکھا ہی ہوگا یہ فیکٹ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو پتا ہے بینڈرا ورلی سیلنگ پر جتنا سٹیل استعمال کیا گیا اگر اس سٹیل کو ایک ساتھ رکھا جائے تو اسے پوری دنیا کبور ہو سکتی ہے اور تو اور اس سیلنگ کو بنانے کے لیے ٹوٹل مین آورز جو لگے تھے وہ تھے ٹو کروڑ فیفٹی سیون لیکھ مین آورز ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹ فیکٹ نمبر فائف جی ہاں یہ فیکٹ ہمارے سب سے پیارے کھیل کرکٹ کے بارے میں ہمارے دیش میں کرکٹ ایک جنون ہے اور سچن ٹینڈل کر ہمارے سب سے فیوریٹ کرکٹ ہے لیکن کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے اوچی جگہ پہ جو کرکٹ گراؤنڈ ہے وہ ہمارے دیش میں جی ہاں چہل کرکٹ گراؤنڈ یہ ہمارے دیش کے بہت ہی خوبصورت شہر چہل میں ہے اور یہ زمین سے 2444 میٹرز اوپر ہے 7500 فیٹ اور یہ کرکٹ گراؤنڈ 1893 میں بنایا گیا تھا اتنا پورانا کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارے دیش میں کرکٹ کا کریس بہت پورانا ہے ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹ فیکٹ نمبر فور شیمپوینگ شیمپو کرنا تو بہت بس لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ شیمپو کا جو کونسپٹ ہے وہ ایک انڈین کونسپٹ ہے پہلے اسے چمپو کہا جاتا تھا ایک سنسکریٹ شفد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مساج کرنا پہلے ہندوستان میں لوگ اپنے بالوں کو نئے نئے ہرپ سے یا پھرے جڑی موتیوں سے مساج کرتے تھے اسے دوتے تھے لیکن جب انگریز ہندوستان میں ہے انہیں یہ کونسپ بہت پسند آیا وہ یہاں سے اس کو لے گئے اور چمپو کو کر دیا انہوں نے شیمپویں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو شیمپو کرنا ہم نے سکھایا ہے اور ہماری بدلت یہ بڑی بڑی شیمپو کی کمپنیاں چل رہی ہے فیکٹ نمبر 3 کبڑی 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 جی ہاں ایک اور ہندوستانی کھیل ہماری دیش میں کرکیٹ کو بہت جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے ہم نے کرکیٹ میں سب دو ورڈ کپ جیتے ہیں لیکن کبڑی کی جتنے ورڈ کپ ہوئے ہیں سارے کے سارے ہندوستان میں ہی جیتے ہیں ان فاکٹ 1936 میں کبڑی کو ایسا ڈیمونسٹریشن گیم شامل کیا گیا تھا اولمپک میں اور تو اور یہ ہمارا پیارا کھیل چالیس کنٹریز میں کھیلا جاتا ہے جیسے ہم کرکٹ کے سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کبڑی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ہے نا فیکٹ نمبر دو سوزلینڈ کا سائنز دے آپ کو یہ تاجوب ہو رہا ہوگا کہ میں سوزلینڈ کے سائنز دے کے بارے میں کیوں بات کروں یہ ویڈیو تو انڈیا کے بارے میں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں سوزلینڈ کو جو سائنز دے ہے 26 میں کو منائی جاتا ہے پتا ہے کس کے اونر میں منائی جاتا ہے ہمارے گریٹ پریسیڈنٹ اور راکٹ مینشری اے پی جی عبدال کلام کے جی ہاں 2005 میں 26 میں کو ہمارے اے پی جی عبدال کلام وہاں وزیٹ کرنے گئے تھے اور اسی اونر میں آج تک 2005 سے لے کر آج تک 26 میں کو سوزلینڈ میں سائنز دے منائی جاتا ہے ہمارے ایکس پریسیڈنٹ اور گریٹ پریسیڈنٹ کے اونر میں ہے نا یہ ہمارے دیش کے لئے بہت گرفت کی بات فیکٹ نمبر ون مسالوں کے مارکٹ جی ہاں ایشیا کے سب سے بڑے مسالوں کی مارکٹ جو ہے دلی میں اس کا نام ہے خریب باولی کبھی آپ دلی جاؤ تو میں آپ کو ریکیمن کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر جائے آپ کو یہاں پر 100 روپے کلو سے لے پچاس ہزار روپے کلو تک کے مسائد دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ تھے ہمارے 8 فیکٹ شوئر انڈیا پر بیس تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر باتائیے کہ ہم اس میں کیا ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا بائی